موسیقی نحمد ونسلم وعلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الحمدللہ شاہ نے مصطفہ کو اس کامپیٹیشن کا چوتھا قوارٹر فائنل ہے اس میں ہم آپ کو مانحبا کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تین ٹیمیں جو اس قوارٹر فائنل کے لیے کولیفائی کر چکے تھے آج ان کا مقابلہ ہو رہا ہے پہلے ٹیم ہمارے پاس مدرسط المدینہ غوصیہ رضیوہ کی ہے دوسری ٹیم ہمارے پاس رائل پبلک سکول ہے اور تیسری ہمارے پاس دیسٹ پبلک سکول ہے تینوں ٹیموں سے اس راؤنڈ میں پانچ پانچ سوال ہوں گے اب دیکھتے ہیں کتنی تیار کر کے ہیں آزائر ہے ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے دو ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہے پیچھے رہ جانے والے بھی مایوس نہ ہوں آگے پڑ جانے والے بھی اس ہی کو حقیقی کامیابی نہ سمجھیں کہ آنے والے اور بھی بہت ساری منازل ہیں جو ہم نے دیکھ کرنے ہیں مقصد ہمارا شان مصطفیٰ کوئی کامپیٹیشن کا چینل کی طرف سے بھی یہی تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو طلبہ میں اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور کے اخلاق میں آقا کی شان و عظمت حضور کا کردار مختلی پیلوں پر روشنی لالنے کی گرد سے یہ کوئی کامپیٹیشن کیا گیا تھا تو اس مقابلے کے بعد بھی اور اس کوئی کامپیٹیشن کی اختتام کے بعد بھی اسکول کے طلبہ بھی اور ہمارے ناظرین بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے بعد بھی اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل بھی کرنا ہے اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہے حضور کی ذاتیات ہو حضور کی شان ہو حضور کی سیرت ہو حضور کی اخلاقیات ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ ہو اس پر ہمیں سوچ بچار بھی کرنی ہے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم تینوں ٹیموں سے فردن فردن تعارف کروائیں گے یہ ہمیں اپنا تعارف کرائیں گے کہ یہ کس اسکول سے آئے ہیں یہ کس مدرسے سے آئے ہیں اپنا نام بتائیں گے اور اپنا تعلق بتائیں گے کہ ان کا کس اسکول سے تعلق ہے سیدھے ہاتھ میں میرے پاس موجود ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ تو یہ ہمیں تعارف کرائیں گے اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لئے محمد فرحان اتاری ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا آگاز سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناشریف کی چند شاہبا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کپن میلا نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کپن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں سبی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں سبی ان کی سبحان اللہ ماشاء اللہ تلاوت قرآن پاک اور ناشریف محمد فرحان اتارے پیش کر رہے تھے اب تمام ٹی میں اپنا اپنا تعرف پیش کریں گے مدرسط المدینہ کے طلبہ ہمیں بتائیں گے اپنے اپنے نام میرے نام محمد فرحان ہے میں مدرسط غوثیہ رضویہ میں پڑھتا ہوں نام احسان علی مرسط مدینہ غوثیہ رضویہ میرا نام صدا میں اور میں رویل پبلک اسکول کے تعلق رکھتا ہوں میرا نام فرمان ہے اور میں رویل پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں مائن ایم اس گولا مصطفیہ کلاس ایڈ فرام ڈیسینٹ پبلک اسکول کے پرو مائن ایم اس ایڈ فرام ڈیسینٹ پبلک اسکول کے پرو ماشاء اللہ دین اتارے پر طلبہ نے تعرف کر آیا اب ان سے ہم پہلا راؤنڈ شروع کرنے جا رہے ہیں ہر ٹیم سے پہلے راؤنڈ میں پانچ پان سوال کرنے کی کوشش کریں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف مدرسہ ہو غوثیہ کے طلبہ میرے پاس موجود ہیں انہی سے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ان سے یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یعنی حضور کا اسم گرامی احمد ہے یہ نام آپ کا کس نے رکھا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک سکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو نام ہے احمد اس کے کیا مانے بہت زیادہ تعریف کیا گیا جہاں اسم احمد کے نام مانے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا جواب ان کا درست ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو بلند فرمایا ہے حضور کو بہت زیادہ شان و عظمت بخشی ہے جس کے وجہ سے حضور کا جو نام ہے اس کا مانا ہی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے اور یہی ہے اب سے ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق الشاقہ نے رسول حضور علیہ وسلم کی تعریف کے گنگاہ رہے ہیں اور یہ دن قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ حضور علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہی گی ڈیسٹ پبلک سکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کتنے دن بعد آپ کا حقیقہ کیا گیا سات دن بعد جی ہاں جواب ان کا درست ہے سات دن بعد حقیقہ کیا یہی سنت ہے جب بھی ہمارے ہاں بھی اگر کوئی بچہ یا بچی کی ولادت ہو تو اس کا بھی اسی طرح سے حقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی ہم کریں گے سات دن بعد کریں گے لیکن اگر سات دن بعد نہ کر سکے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ جب بھی ہم حقیقہ کریں گے کہ جس طرح اگر بچے کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے تو اس کا حقیقہ ہم اتوار کے دن کریں گے زندگی میں جب بھی اتوار آئے اگر سات دن بعد نہ کر سکے تو زندگی میں جب بھی کریں گے اس کا حساب اس طرح سے لگا جائے گا کہ ولادت کے دن سے ایک دن پہلے کہ اگر پیر کوئی ولادت ہوئی ہے تو ہم اتوار کو اپنے بچے کا اقیقہ کریں گے اقیقے کے کیا ہے کام ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں اقیقہ سنت مبارکہ ہے کر لیا تو سواب ہے اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے لڑکے کے دو بکرے اور لڑکی کا ایک بکرہ ہوتا ہے اس کے جانور میں وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہے یعنی اسی طرح کا جانور لیا جائے گا جس طرح قربانی کا جانور لیا جاتا ہے اور بڑا اگر جانور ہو تو اس میں سات حصے جس طرح ہوتے ہیں گائے میں اوٹ میں یا بھیس وغیرہ میں اس میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہو اور تین لڑکے ہو تو یہ سات حصے اس طرح پورے ہوں گے اور یوں چار بچوں کا اقیقہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیقاتہ فرمیں تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے پہلے سوالات کے جوابات درست دے دیئے ہیں دوسرا سوالات کرنے جا رہے ہیں مدرسہ غوثیہ کے طلبہ ہمیں بتائیں گے آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا تھا محمد اہلِ عربی اس لفظ سے اسانہ تضرورت ہے مگر آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہ رکھا تھا کیا نام رکھا تھا محمد اہلِ عرب محمد نام جو رکھا تھا وہ محمد رکھا تھا اور محمد کی یہ آگے تعریف ہے کہ اہلِ عرب اس لفظ سے آشنا تو تھے مگر آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا جواب ان کا درست مان لیتے ہیں جب لوگوں نے رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے ہمارا سوال ہے کہ جب لوگوں نے جناب عبد المطلب سے یہ نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا وجہ بتائی انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پوری ہی دنیا کی تعریف کا مرکز ہو اسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور دمین پر بھی مخلوق خالق کو بھی پیارا اور مخلوق کو بھی جہاں ماشاءاللہ بارک اللہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے کہ آپ کے دادا کی بھی ایک خواہش تھی کہ میرا بچہ ایسا ہو پوری دنیا تعریف کرے اور آسمان پر بھی ان کی تعریف ہو زمین پر بھی ان کی تعریف ہو اللہ تبارک و طلعہ نے خوب آپ کے دادا کی اس خواہش کی لاج رکھی اور الحمدللہ آج تک محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی آسمان میں بھی زمین میں بھی خوب تعریف حمد و سنہ بیان ہو رہی ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کے بعد کتنے دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا تین یا چار دن تک تین یا چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا اس کے بعد سویبہ باندی تھی اس نے دودھ پلایا پھر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا جی ہاں جواب ان کا درست دے مدازہ غصیہ ہے کہ طلبہ ہمیں بتائیں گے آپ کی والدہ کو خواب میں اس نام کی بشارت کس نے دی تھی عدرت جبریل علیہ السلام نے جہاں عدرت جبریل علیہ السلام نے خواب میں آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احمد نام کی بشارت دی تھی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک سکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا ہم تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے دوزخ والوں کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی کیا ہے عبدالجبار عبدالجبار جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اب تیسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیسٹ پبلک سکول کے طلبہ سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ اہلِ عرش اہلِ عرش بولتے ہیں آسمان میں رہنے والوں کو اہلِ عرش کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام کیا ہے عبدالحمید عبدالحمید اہلِ عرش کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے ماشاءاللہ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے اب ہم مدرسط المدینہ غوسی آواغ کے طلبہ سے سوال کرنے جا رہے ہیں جنات جس طرح انسان ایک مخلوق ہے جنات کی بھی ایک مخلوق ہے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان بھی لائے ہیں جنات میں حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ جنات کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک کیا ہے عبدالرحیم عبدالرحیم جنات میں آپ صلی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک مشہور ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک سکول کے طلبہ سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں ان کے حصے کا یہ چوتھا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی عنہ کا ہے عبدالوحاب عبدالوحاب جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ تیاری بھرپور ہے بھئی سب ہی کے سوالات کی جوابات اب تک درست جا رہے ہیں انٹیسنٹ پبلک سکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے لفظ ہے فارق قلیت اسے کیا مانے ہیں حق و صداقت کی روح حق و صداقت کی روح اس لفظ کے مانے ہیں چار چار سوالات ہم نے کیے چاروں کے چار سوالات کے جواب تینوں ٹیموں نے درست دے دیئے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ مدرس المدینہ کے طلبہ سے ہم اس راؤنڈ کا آخر سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے الہامی کتاب انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے طواب طاب طواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی نام ہے جو انجیل مقدس میں آئے ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک اسکول کی طلبہ بتائیں گے ہمیں ایک الہامی کتاب طوریت اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام مانس معاد حضور علیہ وسلم کا نام ہے جو کہ طوریت شریعت میں آیا ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ڈیسٹ پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے کس الہامی کتاب میں حضور کا نام فارقلیت ہے زبور میں حضور علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ فارقلید ہے انہوں نے جوابات درست دے دیئے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہم پانچ پانچ سوالات کیے گئے سب ہی کے جوابات درست دے دیئے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ لگتا ہے برپور تیاری سے تمام یہ طلبہ آئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں جو ان سے سوالات ہوں گے ان میں ان کی تیاری کیا ہوتی ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ان سے دوسری راؤنڈ کے سوالات کے جوابات پوچھے جائیں گے سوالات کے جوابات کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر سب ہی نے درست جواب دیئے تھے سب ہی نے پورے پورے نمبر حاصل کر لیئے تھے اب دوسرا راؤنڈ کا آگاز ہوا جاتا ہے اس میں بھی کچھ سوالات ہوں گے اور کچھ سوالات ان سے ایسے ہوں گے جو آپشن والے ہوں گے ڈیش والے ہوں گے وہ بھی پوچھے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں ان کی کیا تیاری ہے ان میں سے کون کون جواب درست دیتا ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے کون سی ٹیم آگے جائے گی مدرست المدینہ کے طلبہ سے ہم دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی کنیت کیا رکھی تھی یاد رکھیں ایک آپ کی کنیت ابو القاسم بھی ہے ابو ابراہیم جی ہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شہزاد قاسم تھے ابو القاسم حضور علیہ السلام کی کنیت بہت زیادہ مشہور ہوئی حضور کا ابو القاسم کہا جاتا ہے لیکن حضرت جبریل علیہ امین نے آپ کو کنیت ابو ابراہیم بھی بتائی جواب درست دے دیا ہے رائل پبلک سکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے حلف الفضول کا معاہدہ کس جنگ کے بعد ہوا تھا جنگ افجار کے بعد جنگ افجار کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ وارک اللہ ڈیسٹ پبلک سکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے ان کے راؤنڈ کا یہ پہلا سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا بتائیں گے کیا یہ درست ہے کہ حضور علیہ السلام میں اس معاہدے میں یعنی حلف الفضول والے معاہدے میں شامل ہوئے تھے یہاں درست ہے جی ہاں حضور علیہ السلام بنفس نفیس اس معاہدے میں شریک کے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اب جو ہم اس راؤنڈ میں ان سے سوالات کریں گے وہ آپشن والے سوالات ہوں گے چاہیں گے تو آپ اشارہ لے لیں اگر بغیر اشارے کے ہی آپ بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے سوال آپ سے پہلا یہ ہے مدرست المدینہ کے طلبہ ہمیں یہ بتائیں گے واجیلت کے معنی کیا ہے آپشن کو بتاتا ہوں آپشن وہ آزمائے جاتے ہیں وہ ہاکے جاتے ہیں وہ بھاگے جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے بھی اسی طرح کا سوال ہوگا اور یہ ہمیں بتائیں گے مستدعفون کا کیا مطلب ہے مستدعفون کا مطلب مقلب آپ بتا سکتے ہیں آپشن ہے آپشن ہے طاقتور زوراور بے ضرر مغلوب مغلوب پہلے سن لیں ڈیش سوال آپ کے سمجھ میں تو آئے نا یہ ڈیش کیا چال جل رہے تھے ان کی چالیں کیا آپ چال دیکھئے ان کی تین قسم کی چالیں تھی قید کر دیں جان سے مار دیں آغوا کر لیں یہ چالیں تھی تینوں یا پھر یہ تینوں کی تینوں چال جل رہے تھے اب آپ بتائیں یہ تینوں چال کافر جل رہے تھے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قید کر دیں یا شہید کر دیں یا آغوا کر لیں لیکن اللہ تبارک پتہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ان تینوں چالوں سے محفوظ و معمور رکھا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظ مدینہ طیبہ حجرت کر گئے جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے مدرسط المدینہ کے طلبہ اب ہمیں اسی طرح جواب دیں گے اے ایمان والو خیانت نہ کرو ڈیش اے ایمان والو خیانت نہ کرو لوگوں کے ساتھ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جی ہاں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ رائل پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے احدت طائفین کا کیا ترجمہ ہے احدت طائفین واحد شخص طائف کے لوگ فوجی گروہ یا دو گروہوں میں سے ایک گروہ دو گروہ میں سے ایک گروہ جہاں دو گروہوں میں سے ایک گروہ انہوں نے جواب درست دی رہا ہے ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے یتحر کے کیا مانے ہیں یتحر کے مانے کیا ہیں پاک کرنے یتحر کے مانے پاک کر دیئے گئے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اب تک ہونے والے آٹھ آٹھ سوالات سبھی کے جواب درست دینے میں تمام ٹیم میں کامیاب ہو رہی ہیں اب مدرست المدینہ کے طلبہ سے ہم یہ سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کسی طرح کا سوال ہے کفار قرآن مجید کے مطالق کہتے تھے کہ یہ تو محض کہانیاں ہیں کن کی کہانیاں ہیں قرآنے کہانیاں ہیں بے سروپہ کہانیاں ہیں منگھڑت کہانیاں ہیں ماذ اللہ یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اگلے لوگوں کی جہاں کفار کہتے تھے قرآن مجید کے مطالق یہ تو کہانیاں ہیں جبکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے سوال کرنا ہے اور یہ ہمیں سوال کا جواب دیتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں درست دیتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں بالآخر انجام حسرت و مایوسی سے ہی ہوگا کفار کا جمع کرنا آل جمع کرنا خرچ کرنا جہاں تین آپشن تھے اسلام کے مخالفت کرنا جنگ کرنا چال چلنا مال خرچ کرنا تو اس کا درست جواب ہے مال خرچ کرنا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے یوں اس راؤنڈ کے بھی سوالات کے جوابات انہوں نے درست دے دیے ہیں اب انتہارے مقابلہ ٹائے ہوا سب نے اپنے اپنے حصے کے تمام سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں اب ایک ایک سوال ہو اب ایک سوال ان سے ہوگا اپنے ہاتھ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تینوں ٹیمونتے ہاتھ اٹھانا ہے جس کو جواب آتا ہے فیر کو موہو کا کیا مانا ہے جس کو آتا ہے وہ ہاتھ بتائے فیر کو موہو کا کیا مانا ہے آپ بتائیں پتر ہیں آپ بتائیں آپ کو موہو کا کیا مانا ہے آپ نے جواب دینا ہے پتر برسا ڈون اور ٹیموں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا آپ آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں انہوں نے جواب درست دے دیا ہے یوں مدرسطل مدینہ کے دلوہ اس راؤنڈ کو جیت چکے ہیں اور یہ آگے ایک راؤنڈ کے کولیفائی کر چکے ہیں اگرچہ یہ ہاتھ انہوں نے نہیں اٹھایا تھا لیکن پھر بھی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جو ہمارا یہ قوارٹر فائنل ختم ہوا اور آنے راؤنڈ کے لئے کولیفائی کیا ہے مدرسطل مدرسطل رسولیہ رزویہ کے طلبہ نے تو اے عاشقانی رسول جو ہمارے پاس دے گئے اسکول کے طلبہ اس مقابلے میں شہر ہوکے تو آپ نے بھی بائیوز نہیں ہونا ہے صرف یہی مقابلہ یہی کمپیٹیشن ہماری زندگی کا اور کامیاب کمپیٹیشن ہی اور بھی منازل آگے آنے والے ہیں اور بھی لمحات آگے آئیں گے آپ نے اپنے اسکول کی بہتری کے لئے اپنی ذاتی زندگی کی بہتری کے لئے ہمارے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لئے اور آگے بڑھتے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تیہ پر حضور کی اخلاقیات پر ہمیں اور بھی دن حاصل کرنا ہے اس سیکھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے میں آپ تمام ٹیموں سے یہ خواہش رکھوں گا کہ آپ آگے جا کر اپنی زندگی میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقِ کریمہ کو حضور کی صیرتِ طیبہ کو اپنی زندگی پر نافذ کریں اور اسے مرتے دن تک آخر وقت تک ہمیں حضور علیہ السلام کا دامنِ رحمت نصیب رہے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کمپیٹیشن بلکہ اور جو ہماری منازل ہیں اللہ تبارک طرح سب نے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا الحمدللہ آج کا پروگرام ختم ہوا تو صلاة و سلام کے کچھ اشعار ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا سلام کے کچھ اشعار ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا مجھ سے خدمات کے خود سے کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے خود سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت بڑا اوہ سلام شمع بزنی دینا دینا الحمدلہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم